پنجاب اسمبلی کا اجلاس ایک گھنٹہ تینٹالیس منٹ کی تاخیر سے شروع موتر لیگی ارکان کے لیے ایک بار پھر نو اینٹری اندر داخلے کی اجازت نہ ملنے پر موتر ارکان کا مرکزی دروازے کے باہر احتجاج خاتون رکن زیبو نسا نے سپیکر کو جانب دار قرار دے دیا کہا کہ احتجاج جمہوری حق ہے پروے زلاحی ذاتیات پر اتر آئے ہیں زنی الیکشن میں جیتنے والے نو منتخب لیگی ارکین کا احتجاجن حلف نہ اٹھانے کا فیصلہ بشلی کے بلکی اوور بلنگ کا معاملہ شائر حبیب جالب کی صاحبزادی سے بدتمیزی پر چیف ایگزیکٹیف لسکو نے ایکسین اقبال ٹاؤن بشارت بشیر کو معتل کر دیا سیکیٹری پاورڈ ڈیویزن ارفان علی کے واقعہ کا نوٹس لے لے پر معاملے کی انکواری کی گئی تھی عدالت نے ایک ڈکٹیٹر کے خلاف غداری کا مقدمہ چلانے کا کہا خصوصی عدالت بھی بنی کسی کو معلوم ہے کہ وہ ڈکٹیٹر کہاں ہے مجھ پر غداری جیسا سنگین اظام ناقابل تصور ہے کیا ملک کو ناقابل تسخیر بنانے والا غدار ہوتا ہے کیا ملک کو دہشت گردی سے نجات دلانے والا غدار ہوتا ہے نواز شریف وقت آ گیا ہے کہ کسی شہری کی پاکستانیت کی توہین کو بھی قابل سزا جرم کرا دے دیا جائے سابق وزیراعظم نے غداری کیس میں جواب ہائی کورٹ میں جمع کروا دیا غداری کیس نواز شریف کیوں حاضر نہیں ہوئے لہور ہائی کورٹ برہم دیکھیں شاہد خاکا نباسی عدالتوں کا احترام کرتے ہیں وہ یہاں موجود ہیں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا نواز شریف کے وکیل سے اس تفسار پہلی سماعت پر تاثر ملا کہ نواز شریف کو بس ایک بار پیش ہونا ہے وکیل آپ نے غلط تاثر لیا آئیدہ پیش نہ ہونے پر درخواست دے عدالت معاملے کو دیکھ لے گی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی الزامات مفروضوں کی بنیاد پر لگائے گئے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ میں ہونے والے اقدامات کا ذکر کسی سے نہیں کیا شاہد خاکا نباسی نے تحریری جواب عدالت میں جمع کروا دیا سماعت بارہ نومبر تک ملتوی انصاف سب کے لیے برابر ہونا چاہیے کیا ملک میں صرف نواز شریف ہی مجرم ہیں پی ٹی آئے حکومت ملک نہیں چلا سکتی تو پانچ سال پورے نہیں کرنے چاہیے گیس کی قیمت بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی سابق وزیریعظم شاہد خاکا نباسی کی میڈیا سے کفتگو آصف زرداری نے اپنے دور میں اداروں کو تباہ کیا سابق صدر کے حکومت مخالف بیان پر فیاض الحسن جوہان پھٹ پڑے کہا زرداری نے مویشت کا جنازہ نکالا نواز شریف نے دفنا دیا کشمیریوں کو حمزہ شہباد سے ملانے پر کشمیریوں نے مجھ سے گلا کیا کشمیری بھائیوں سے معذرت کرتا ہوں سبائی وزیر اطلاق مہکمہ پولیس کے بڑھوں نے وعدے پورے نہ کیے پولیس شہدہ کے ورسہ سڑکو پر آ گئے پریس کرب کے باہر احتجاج شہدہ کے بچوں کو مہکمہ میں بھرتی نہیں کیا جا رہا پنجاب پولیس اپنے شہیدوں کو بھول گئی مظاہرین احتجاج کے باعث شملہ پہاڑی کے اطراف میں ٹرافک کا نظام درہم برہم گاڑیوں کی لمبی کتارے لگنے سے شہری پس کر رہ گئے بغیر کانونی بھرتیوں کا کیس سابق وی سی پنجاب یونیورسٹی مجاہد کامران سمیت چھے ملزیمان بغیر ہتکڑی نئے بدالت میں پیش احتساب بدالت نے سابق وی سی ڈاکٹر مجاہد کامران سمیت دیگر کو چودہ روزہ جوڈیشنل ریمان پر جیل بھیجوا دیا طلبہ اور اساتذہ کی بڑی تعداد استاد کو عزدوں کے بینرز اٹھائے کامران عدالت کے باہر موجود رہی ذہنی تناؤں اصابی کمزوری فواد حسن فواد کا جنرل ہسپتال میں تیبی موائنہ سابق پرنسپل سیکرٹری کو جیل کی بس میں ہسپتال لائیا گیا ملزم کے بلڈ ٹیسٹ ایکس رے ایم آر آئی اور دیگر ٹیسٹ کیے گئے ان صداد دہشت گردی کی عدالت نے قبضہ مافیا منشا بم اور اس کے بیٹوں کو نو نومبر تک جیل منتقل کرنے کا حکم دے دیا عدالت نے کیس کی مکمل فائل طلب کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی یوٹیلیٹی سٹور کی نشکاری شہر کے تمام یوٹیلیٹی سٹورز احتجاجن بند لاہور کے ایک سو پچاس سے زیاد ملازمین دھرنے کے لیے اسلام آباد روانہ ہو گئے منافع میں چلنے والے ادارے کو جان بوچ کر تباہ کیا جا رہا ہے ملازمین یوٹیلیٹی سٹورز چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس یاور علی ریٹائیٹ سبک دوست ہونے والے چیف جسٹس کے عزاز میں فل کورٹ ریفرنس نامسط چیف جسٹس انوار الحق نے گلدستہ پیش کیا جسٹس محمد انوار الحق جسٹس علی اکبر قریشی جسٹس سردار شمیم خان جسٹس مامون رشید جسٹس مزاہر علی اکبر نقوی جسٹس کاسیم خان اور دیگر ججز بھی شریک ہوئے نئے چیف جسٹس انوار الحق کل اہدے کا حلف اٹھائیں گے ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد پینتالیس رہ گئی جسٹس سردار شمیم سینئر ترین ججز بن گئے سیاسی دباؤ یا کچھ اور لاہور کی صفائی سترائی کے لیے سیاسی نمائندوں کے بغیر بنایا گیا الوی ایم سی کا نیا بورڈ صرف چار روز بعد ہی تہلی سینئر صوبائی وزیر سے مشاورت کی بغیر بنایا گئے دس رکنی بورڈ کے آڑے سیاسی سفارشات آ گئیں نمائندگی نہ ملنے پر سیاسی شخصیات نے تحفظات کا اظہار کیا تھا ذرائع سینئر وزیر جلد بورڈ تشکیل دیں گے بزراء اور ممبران اسمبلی شامل ہوں گے ترجمان سینئر وزیر میٹرو اورنج ٹرین منصوبہ حکومتی خزانے پر بھاری ایکزم بینک چائنہ کا منصوبے کی انتظامی لاغت دینے سے انکار ناگہانی آفت کی مد میں رکھی گئی رقم حکومت اپنے خزانے سے ادا کرے گی ایکزم بینک چائنہ رقم دینے کا پابند نہیں معاہدے میں انکشاف لاہور نیوز دساویزات سامنے لے آیا میس ٹرینزٹ آتھارٹی نے رقم کے حصول کے لیے حکومت کو مراصلہ لکھ دیا وزیر اعلیٰ سردار اسمان بزار کی زیر صدارت ارکان اسمبلی کا ڈیویجنل اجلاس سینئر وزیر عبدالعالیم خان راجہ یاسر ہمائیوں راجہ راشد حفیظ آئی جی پنجاب پہلے سیشن میں گجرامالا ڈیویجن کے ارکان اسمبلی نے وزیر اعلیٰ کو مسائل سے آقاہ کیا پانچ سالہ بچی سے زیادتی کا ملزم لاہور ہائی کورٹ کے احاتے سے فرار عدالت نے ملزم کی درخواست زمانت خارج کی تو ملزم جواد انور نے عدالت سے باہر نکلتے ہی دوڑ لگا دی متاثرہ بچی اور اس کے والدین مو تکتے رہ گئے ملزم کو کسی نے پکڑنے کی کوشش نہ کی ملزم کے خلاف تھانہ منڈی فیضاباد میں زیادتی کا مقدمہ درچ ہے عدالتی بیلف کی تھانہ شہدرہ میں کاروائی غیر قانونی حراست میں رکھے گئے دو شہری بازیاب حسین علی اور آبید علی کو تھانے میں غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا گیا تھا شہریوں کو سیشن عدالت میں پیش کر دیا گیا آئی جی پنجاب امجد جاوید سلیمی کی تائناتی لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا معاملہ جسٹس چمس محمود مرزا نے تائناتی کے خلاف درخواست کی سماعت سے معذرت کر لی جسٹس چمس محمود مرزا نے کیس کسی دوسرے بینچ میں بھیجوانے کی سفارش کرتے ہوئے فائل چیف جسٹس کو بھیجوا دی پیف پارٹنر سکولز کا فنڈس ناملنے پر احتجاج کا اعلان چار ماہ سے سکولز کو فنڈس نہیں دیے گئے وزیر تعلیم نے 20 اکتوبر تک ادائیگیوں کا وعدہ کیا تھا پنجاب حکومت 30 اکتوبر تک تمام ادائیگیاں کر دے ورنہ صوبے بھر میں احتجاج ہوگا شبیر حاشمی موٹر سائیکل چلانے اور ساف بیٹھنے والے کے لیے ہیلمٹ کی پابندی کے بعد بیک ویو میرر بھی لازمی ورنہ یکم نویمبر سے ہوگا چالان سیٹی ٹریفک پولیس بیک ویو میرر کی افادیت بارے شہریوں کو آگاہ کرنے کے لیے مال روڈ پر کیمپ لگا لیا شہریوں میں فری بیک ویو میرر بھی تقسیم یکم نویمبر سے سائیڈ میرز نہ لگانے والوں کے خلاف کاروائی ہوگی سی ٹی او کپٹن ریٹائٹ لیاقت علی ملے انٹرمیڈیٹ پار ٹو کے ذنی امتحان کا آخاز 38000 سے زائد امیدوار امتحان دیں گے آج کمپیوٹر سائنس ہوم اکنومکس سوشی اولوجی فیزیو تھیراپی اور مایکرو بیولوجی کا پیپر لیا جا رہا ہے سابق اولیمپین توکیرڈار کو پاکستانی ہاکی ٹیم کا کوچ مقرر کیے جانے کا امکان پی ایچ ایف کے توکیرڈار سے معاملہ تیہ ہونے کے بعد باقاعدہ اعلان کیا جائے گا اور اداکارہ ریشم کی آج سالگیرہ دوستوں کے ساتھ مل کر سالگیرہ کا کیک کٹا خوشیوں میں شریک ہونے پر دوستوں کا شکریہ دا کیا موسیقی